السلام علیکم ناظرین میں ادنان زہدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں جس اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین فیسکو کی مسلسل جو جبری جو وسولییں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا بجلی کے جو نرخ ہیں وہ دن بعد دن یہ بڑھاتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بلو کی مد میں یہ مختلف ٹیکسز لگاتے رہتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے لیکن اب کی بار جو انہوں نے گیم کیا ہے وہ گیم سے میں پردہ جو ہے وہ اس سے ہٹانے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ناظرین یہ میرے ہاتھ میں نومبر میں جو مجھے بل محصول ہوا جو میں نے نومبر میں نومبر دوزار تیس میں میں نے پیڈ کیا یہ بل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس بل میں بہت چھوٹا سا جہاں پہ بل کا یونٹس کا ریٹ لکھا ہوا ہے اس کے سامنے سیگریگیشن کا یعنی ایسی جی ڈالا ہوا ہے اب ایسی جی جو ہے وہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا بہت کام لوگ ہیں جو اس مخفف کو سمجھ پائیں گے کہ سیگریگیشن ہے کیا چیز پھر ان کو یہ نہیں پتا یہ کس بات کے سیگریگیشن ہے اچھا جہاں پہ یہ جو بل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ازار نو سو چھبیس روپے میں نے تقریباً ایٹ سو پچاسی یونٹس کا میں نے یہ پیڈ کیا یہ میرا خود اپنا بل ہے اس کو میں نے پی کیا اور اس کی مکمل پیمنٹ میں نے کی اب جب مجھے یہ دسمبر کا دسمبر میں جو پی کرنا ہے نومبر کا بل جو مجھے محصول ہوتا ہے تو یہ بل بھی آپ کی سکرین پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یونٹس ہیں ٹوٹل ایک سو پچیس اور اس ایک سو پچیس یونٹ میں انہوں نے کیا کہہ کہ یہ جو خانہ یہاں پہ یہ بلز کی یعنی مطلوبہ رقم اور پھر جو بل پے ہو جاتا ہے اس کے سامنے اس کی ادائیگی ڈالی جاتی ہے یعنی بل اور بل کی ادائیگی پیچھے یونٹس ہوتے ہیں یونٹس سے آگے نہیں پیچھے اس کے پیچھے مہینہ یونٹس بل اور بل کی ادائیگی تو یہاں پہ جو اوپر سے لاسٹ مند تک جو گراف آ رہا ہے وہ بلکل ٹھیک آ رہا ہے یعنی میں نے جو سکتمبر کا بل ہے وہ آٹھ ہزار سات سو پچانوے روپے میں نے پے کیا تھا تو وہ سامنے بھی آٹھ ہزار سات سو پچانوے روپے پیمنٹ میں آ رہا ہے جو میں نے نومبر کا بل پے کیا تھا وہ میں نے پانچ ہزار نو سو چھبیس روپے ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میرے پاس بل موجود ہے لیکن اس بل کے اندر یہ بل چھے ہزار چھے سو تنتالیس روپے آ رہا ہے اور تیمٹ کے اندر جو ادائیگی ہے وہاں پہ پانچ ہزار نو سو چھبیس ہی آ رہا ہے جو میں نے پے کیا تھا اب اس کا فینامنا کیا ہے میں نے سب سے پہلا تو ہمارے جو یہ فیسکو کے جو ملازمین ہیں یہ باشا سلامت ہے شہنشاہ محظم ہے اس سے نیچے تو ان کی بات ہی کوئی نہیں لیکن ہم سنتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو شہنشاہ محظم اور باشا سلامت بھی ہوتے تھے وہ بھی دادرسی کے لیے عوام کی کوئی نہ کوئی وقت نکالا کرتے تھے آپ دفتر جائیں گے آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ اور دفتر کا جو انچارج ہے ایس ڈیو سرکل ہے ایس ڈیو سرکل کسی پبلک پرسن کی کارل کو اٹینڈ کرنا گوارہ ہی نہیں کرتا خود میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں تحصیل پریس کا ریجسٹر سے ہوں سیکٹر انفارمیشن ہوں اور ان کو میسیجز بھی کیے اس کے باوجود انہوں نے جب انہوں نے میسیج دیکھ کے بھی اس کا ریپلائی نہیں دیا تو پھر میں نے ان کو میسیج کیا کہ آپ یہ میسیج بھی میں سکرین پر چلا رہا ہوں اس کو آپ پڑھ لیجیے گا اس میں میں نے بہت مہدبانہ انداز میں ان سے التماس کی کہ حضور بادشاہ سلامت میں سیکٹر انفارمیشن تحصیل پریس کا ریجسٹر ادنا زیادی بات کر رہا ہوں مجھے اپنے بل کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ اس میں یہ اضافی جو سار سو سترہ روپے ٹیکس لگ کے آیا ہے یہ انسٹالمنٹ کی مد میں جس کو آپ نے کسٹ لکھ دیا ہے یہ کیوں آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور آپ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اور آپ اسی ٹائم میں ادھر کال پر بیزی بھی ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ فون آپ کی ایکسیس میں ہے آپ فون سے دور نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کے آفیس میں کھڑا ہوں اور آپ اپنے آفیس میں موجود نہیں ہے آپ کے دفتر کو جو ہے وہ کنڈی لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کی کال آتی ہے کہ جی ہاں جی مجھے بل وارڈ سیپ کیجئے جب میں بل وارڈ سیپ کرتا ہوں تو وہ مجھے دو عدد نمبر سینڈ کرتے ہیں آر او کے کہ یہ جی ریونیو آفیس کا معاملہ ہے اور یہ دو پرسن ہے ان سے آپ رابطہ کریں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹیکس کس مرد میں لگایا گیا اب ناظرین ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ٹیکس کس مرد میں لگایا گیا ویسے تو ایک اور ٹیکس ایک اور ٹیکس کی مرد میں بہت سارے ٹیکسز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور مسجد کو بھی یہ پی ٹی وی کا جو ٹیکس ہے وہ ڈالنے سے باز نہیں آتے لیکن ابھی یہ جو بات ہوئی اس کی میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتا دوں یہ آپ سب کے ساتھ ہوا ہے میرے کلے کے ساتھ نہیں ہوا یہ فیسکو کے ہر سارت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے لاسٹ کچھ منت سے ک یہ تیس دن کی ریڈنگ جو ہے وہ باتیس تیس دن پہ جا کے ڈالتے ہیں تاکہ یہ یونٹس جو ہے وہ وہ ٹو ہنڈرڈ پلس پہ چلے جائیں اور جو یہ گراپ ہے ان کا جو انہوں نے ایک سلاب بنایا ہوا ہے کہ ٹو ہنڈرڈ پلس پہ یونٹ کا ریٹ بدل جائے گا وہ جو سلاب ہے وہ بڑھ جائے یہ ایک پورے پوری یعنی ان کی یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو پوری سازش کے تحت انہوں نے یہ سارا کام یہ کرتے چلے ہیں اس کے خلاف جب آوازیں اٹھنے شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کیا کیا انہوں نے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو لاست منت کا مجھے بل بھیجا ہے پانچ ہزار نو سو چھبیس روپے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی آپ کو تیس دن کا بھیجوایا گیا ہے جبکہ آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ پینتیس دن کی لی گئی تھی تو پانچ دن کی جو ریڈنگ پینڈنگ تھی اس کو ہم نے اس منت میں ڈال دیا ہے حد ہے یار تو یہ کس کا قصور ہے یعنی میرا قصور ہے میں نے میٹر کے اوپر کوئی بہت سارے پردے ڈال دیئے تھے کہ ریڈنگ کرنے والے کو مشکل پیش آئی اور پانچ دن اس کو میٹر ڈھونڈنے میں لگ گئے یا میں نے کہی چھپا دیا تھا میٹر ایسا کچھ بھی نہیں تھا میٹر میرے گیٹ پہ کھڑا تھا میں نے کہا کیوں ریڈنگ لیٹ ہوئی تو کہتے ہیں کہ جناب چھ سات سال گزشتہ چھ سات سال سے پیسکوں نے نہیں بھرتیا نہیں کی ہمارے پاس بندے کام ہیں یعنی بھانا میں دس لائن سپرینٹینٹنٹ چاہیے اور یہاں پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے اور بھانا میں جو ہے میٹر ریڈر زیادہ چاہیے ایک میٹر ریڈر ایک دن میں سو میٹر پڑھ سکتا ہے اور ہمارے میٹر ریڈر دھائی دھائی سو میٹر ہے ان کی ریڈنگ پڑھ کے آتے ہیں تو میں نے کہا بھائی اس میں ہمارا قصور کیا ہے ہم تو آپ کو توٹل جو آپ کے جو چارجز ہیں اس سے اضافی بھی آپ کو دے رہے ہیں آپ مقلب ٹیکسز کی ماد میں دے رہے ہیں پیس کو تو لوٹ کے کھا گیا ہے عوام کو عوام کے کپڑے اتار لیا ہے لوگوں نے خود کشیاں کر لیا ہے لوگوں نے اپنے زیور بیچ دیا ہے لوگوں اپنے بچے بیچنے پر مشبور ہو گئے ہیں تو ہمارا قصور بتائیں کیا ہے اس میں تو کہتا ہے نہیں جی یہ ہے تو محکمے کی ناہلی لیکن یہ برنی عوام کو پڑے گی حد ہوتی ہے یار کسی بدماشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے تیسکو ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بجلی کے اندر جو یہ انہوں نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے انہیں خدا کا خوف نہیں آتا ان کے جو پالیسی ساز ہیں ان پر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور ضرور نازل ہوگا اور آج یہ میری جو شدت ہے ولاق کے اندر یہ یقین کریں یہ ہر اس سادہ پاکستانی کی شدت ہے جو بچارہ دو بات کی روٹی بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہے اور ان کے خزانے میں ڈال دیتا ہے یہ بلوں کی مد میں اب یہ جو انہوں نے ایکسر ریڈنگ ڈال لی ہے اس کا جو ایک پناہمنا جو مجھے سمجھاتا ہے وہ یہ ہے ناظرین گرمیوں میں ہم جب بجلی استعمال کرتے ہیں نا تو گرمیوں میں آٹومیٹیکلی ہم نے پنکھیں چلانے ہوتے ہیں اور ہماری جو یونٹس کی ریشو ہے وہ 200 پلاس میں چلی جاتی ہے اور ان کا جو تیرف ہے ان کا جو سلیب ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے ان کو ریونیو ان کا جرنیٹ ہوتا رہتا ہے اب سردیوں میں انہوں نے دیکھا کہ یہ یار یہ تو بل بہت کاما ہے ان کے لوگ پنکھیں تو چلا نہیں رہے تو ان کو موت پڑ گئی ان کے پالیسی سازوں کو موت پڑ گئی کہ اب کیا کریں پھر انہوں نے یہ ایک نیا ڈراما نکالا کہ فینتیس دن کی ریڈنگ کرو تیس دن کی ریڈنگ کا بل ایک دفعہ بھیجو اور اگلے بل میں وہ اسٹالمنٹ ڈال کے بھیجو تاکہ آپ کا ریونیو گراف جو وہ نیچے نہ آئے عوام چاہے زمین کے نیچے ساتھوی طے میں جا کے کسی قبر میں سو جائے حد ہوتی ہے یہ یہ ہمارے ملک کا حال ہے یہ ہمارے ملک کا نظام ہے میری گزارش ہوگی اس ملک میں اگر کوئی اس نظام کو دیکھنے والا ہے کوئی اس کو اگر دیکھنے والا ہے تو خدارہ اس پر غور کیجئے عوام کو زندہ در غور تو آپ کا نہیں چکے ہیں اب عوام کے لیے ایک ایک کفن خرید سے ان کے گھروں میں بجوا دیجئے اور بجلی کے می میٹرز اتار کے آپ اپنے محلوں میں سجاہ لیجئے کیونکہ یہ عوام کیا کرے گی یہ مر جائے گی عوام بچوں کو کھانا گلائے گی کہ آپ کے بجلی کے بلو کے بعد میں آپ کی عیاشوں کے خرچے پورے کرے گی آج کے اس ویلاغ سے آپ کا کے لیے اتنا ہی میں آپ سب ناظرین سے جو یہ ویلاغ سن رہے ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہے ابھی بلو کی ڈیٹ میں کچھ ٹائم پڑھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی امیڈمنٹ ہوگی مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی چ کچھ بھی ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ فیسکو نے غلطی کی ہے عوام نے اس کو بھرنا ہے لیکن اس ویلاغ کو اتنے شیئر کیجئے گا کہ یہ ہر بندے تک پہنچے اور ہر بندے کو احساس ہو کے کیسے ہمارے ساتھ یہ چور مزاری کرتے ہیں اور کیسے ہماری جبیں کارتے ہیں ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالنے پر یہ لوگ بیٹھوئے اور ان کے جو پالیسی میکر ہیں وہ کیسے ڈاکہ ڈالنے کی نتنی پالیسیاں اجاد کرتے ہیں اب تک کے لیے جتنے اپنا خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اپنے محضبان سیددان صحیح کو دیجئے اجازت اللہ حافظ